ایران میں ایک ہسپتال میں عورت کو پوست مارٹم کے نام پر کیسے شرمناک کام کیا جاتے ہیں؟ آپ کی روح یہ سن کر ہی لرز جائے گی میں شادی ہو کر ایران آئی تھی اور پھر یہی میری شادی شدہ زندگی کی شروعات ہوئی تھی میرے بچے بھی اسی وطن میں پیدا ہوئے تھے اس لیے اب یہی ہمارا آبائی وطن بن گیا تھا ہم نے کبھی پلٹ کر واپس جانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا خاص کر کے میں تو اپنے بچوں کو لے کر واپس اپنے وطن نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میرا دل اسی وطن میں لگ گیا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سالوں یہاں گزارنے کے بعد میرے شوہر کے اندر بھی یہاں کے روایتی مردوں جیسی سوچ سرائت کر جائے گی کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ میں کبھی ایسا نہ کرتی ساری زندگی یہاں گزارنے کے بعد میری بیٹی سترہ سال کی ہوئی تو میرے شوہر نے اس کی شادی کے لیے اپنے دوست کا گھرانہ منتخب کیا میں حیران ہوئی کہ ایک سترہ سال کی لڑکی کی شادی کی کیا ضرورت ہے وہ تو بھی پڑھ لکھ رہی ہے لیکن میرے شوہر ایک پاؤں پر ہو گئے کہنے لگے ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ ہماری بیٹی کچھ الٹا سیدھا کرے ہمیں اسے عزت سے رخص کر دینا چاہئے میں یہ سوچ کے بہت پریشان ہوئی اپنے شوہر کی سوچ مجھ پر پہلی بار پوری طرح کھلی تھی کہ وہ اپنے ہی بچوں کو لے کے کس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ بیٹی کو اعتماد دیتے اسے آگے پڑھانے کے بارے میں سوچتے لیکن انہیں الگ رہا تھا کہ ہماری بیٹی کچھ غلط کر بیٹھے گی میں نے اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے لیکن وہ اپنے فیصلے کے اٹل تھے جب یہ بات میری بیٹی کو پتا چلی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ میری بیٹی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی لیکن میرے شوہر نے اس پہ سختی کرتے ہوئے اس کی شادی اپنی مرضی کی مطابق لڑکے سے کروا دی جب میری بیٹی نے انکار کرنا چاہا تو میرے شوہر کہنے رہے گے دیکھو میں نے تو پہلی کہا تھا کہ یہاں کے محور میں بگڑ رہی ہے لیکن تمہیں ہی اپنی تربیت پر بھروسہ تھا اب دیکھ لو کس طرح باپ کے موپے شادی کے لیے انکار کر رہی ہے شادی تو اس کی وہیں ہوگی جہاں میں نے تیہ کیا ہے میرے شوہر نے ایک زد سی بان لی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت پیسے والے تھے اور میرے شوہر کو لگتا تھا کہ وہی علینا خوش رہے گی جبکہ علینا اپنی کلاس کی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی لیکن باپ کے آگے علینا کی ایک نہ چلی اور نہ ہی میرے شوہر نے میری سنی اس نے نہ صرف علینا کا رشتہ پکا کیا بلکہ جلد بازی میں اس کا نکاح بھی کر دیا میری جوان اور خوبصورت بیٹی اس نکاح پر بہت زیادہ روئی تھی اس کا دل بہت اداس تھا مگر پھر باپ کی عزت کی خاطر وہ خاموشی سے دو مہینے کے بعد رقصت ہو کے چلی گئی بڑی بیٹی کو رقصت کر کے میرا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا پھر اس کی شادی بھی کافی دور ہوئی تھی وہ ایک دہات جیسی جگہ تھی اور ہمارے گھر سے تو کافی زیادہ ہی دور تھی پھر مجھے یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ پتہ نہیں علینا اس شادی سے خوش بھی ہے یا نہیں اس کے دل میں تو کسی اور کی محبت تھی ایسے میں دوسرے شوہر کے ساتھ گزارا کرنا ایک مشکل کام تھا اور میں جانتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو آگ کے دریا میں جھونگ دیا ہے اس کی شادی کے دس پندرہ دن گزننے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے علینا کی بہت یاد آ رہی ہے آپ اسے بلا لیں یا ہم اسے ملنے چلتے ہیں لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جہاں تمہاری بیٹی کی شادی ہو کر گئی ہے وہاں ان باتوں کو مناسب نہیں سمجھا جاتا جب اس کے شوہر کا دل چاہے گا وہ اسے ملوانے کے لیے لے آئے گا وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں ہماری علینا وہاں خوش ہوگی یہ سنکے میں پریشان ہوگی میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے ایسا تو کوئی رواج نہیں ہوتا آپ کم سے کم علینا کی خیر خیریت لینے کے لیے فون تو ملائیں میرے شوہر کہنے لے کہ یہ ایران ہے تمہارا پاکستان نہیں یہاں بیٹیاں مو اٹھا کر بار بار ماں باپ کے گھر کے پھیرے نہیں لگاتی اس لئے علینا کے معاملے میں بھی تھوڑی تھنڈ رکھو اپنے شوہر کی باتیں سن سنکر میں حیران ہو رہی تھی مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً انیس سال ہونے والے تھے اور میں نے تو کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا تھا کہ شادی کے بعد بیٹی پلٹ کر ماں باپ کے گھر کا ایک چکر بھی نہ لگائے میرے بہت زور زبردستی کرنے پر شوہر نے فون لگایا تو دوسری طرف علینا کے شوہر ادریس نے فون اٹھایا اور پھر اس نے اپنی موزوانی ہی علینا کی خیر خیریت سنا دی یہ سنکر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ادریس سے کہیں کہ علینا سے میری بات کروائے میری بات سنکے دوسری طرف سے ادریس کہنے لگا کہ علینا بہت مصروف ہے جب فارغ ہوگی میں خود بات کروا دوں گا اور پھر اس نے پڑی بے رخی سے لائن کارٹ دی اس کے کچھ دن اسی طرح گزر گئے نہ مجھے علینا کے سسرال کا پتہ معلوم تھا نہ ہی اس کا کوئی فون نمبر تھا میرے شوہر نے مجھے ساری معلومات اپنے طور پر دے دی تھی اور بس ہمارے گھر سے سات کی سے رخصت کر دیا گیا اس کو اپنے شوہر سے اس معاملے میں باز پرس کرتی تو وہ یہی کہتے کہ ادریس بہت امیر ہے پیسے والا ہے علینا کا خیال رکھتا ہوگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بہت پرانے دوست کا بیٹا ہے دیکھیں بھالے لوگ ہیں تم بلا وجہ ہی فکر کرتی ہو لیکن میرا دل بہت زیادہ بے چین رہتا تھا مگر میرے سننے والا کوئی نہیں تھا اور پھر ایک دن میں نے خاموشی سے اپنے شوہر کے فون سے ادریس کا نمبر نکال لیا اور اپنے شوہر کے کام پر جاتے ہی ادریس کی نمبر پر فون لگا دیا دوسری طرف ادریس کی انتہائی سخت آواز سنائی تھی جس لہجے میں وہ میرے شوہر سے بات کرتا تھا یہ وہ لہجہ نہیں تھا میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ آپ علینا کی میں ماں بات کر رہی ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتی ہوں دوسری طرف سے ادریس غصے میں کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی بہت ہی بدزات ہے نہ جانے اس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کے باپ کے سامنے تو میں یہ بات نہیں کہتا لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہاں فون نہ لگانا ورنہ آپ کی بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا آدھی آدھی رات کو چپکے سے کمرے سے انگلتی ہے کہاں جاتی ہے کس سے ملتی ہے جس دن مجھے یہ پتا چلا تو میں اسے کبر میں اتار دوں گا اس نے تو ہماری عزت پر داک لگا دیا ہے ادریس کی باتیں سن کے میرے ہوش ٹھکانے آگئے تھے میں نے روتے میں کہا کہ میری بیٹی سے بات تو کرباؤ میں پوچھتی ہوں کیا معاملہ ہے میرے بہت کہنے پر اس نے میری مشکل سے بیٹی کو فون تھمایا دوسری طرف بیٹی بیٹی شاید اپنے آنسوں ضبط کر رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے اپنی خیریت کی خبر سنائی مجھے یقین تھا کہ ادریس کسی موت کے فرشتے کی طرح اس کے سر پر کھڑا ہوگا جب ہی وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی میں نے اسے پوچھا کہ کیا تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ادریس یہ کیا کہہ رہا ہے میرے سوال کے جواب میں اس نے بس یہی کہا تھا کہ اممہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی تعلق ہے پتہ نہیں کیوں ادریس مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے اس سے زیادہ میں کچھ پوچھ نہ سکی کیونکہ ادریس نے اس کی ہاتھ سے فون چھین لیا تھا پھر کہنے لگا کہ بار بار مجھے فون کر کے تنگ نہ کرے میں کاروباری آدمی ہوں مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں اور پھر دوسری طرف سے فون کارٹیا کیا تھا میرے تو ہاتھ پاؤں کامٹنے لگے تھے ادریس کا لہتا ہے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا رویہ الینہ کے ساتھ کیسا ہوگا میں نے اپنی بیٹی کو جس جہانم میں چھونک دیا تھا یہ سوچ کر میرے ہانسوں نکل رہے تھے کہ کاش میں اپنی شہر کے خلاف چلی جاتی اور الینہ کی شادی روک دیتی تو آج مجھے اپنی بیٹی کے لیے خون کے ہانسوں نہ پینے پڑتے میں سارا دن روتی رہی تھی اور میرے چھوٹے بچے بھی پریشان ہو گئے تھے پھر شام کو جب میرے شہر واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی یہ سن کر انہوں نے الٹا مجھ پہ غصہ کی اور کہنے لگے کہ تمہیں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی اور رہی بات ہے دریس کے غصہ کرنے کی تو تم بھی جانتی ہوئے تمہاری بیٹی کے دل میں پہلے ہی کسی اور کی محبت تھی ہو سکتا ہے اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہو اچھا ہے دریس کی سختی میں رہے گی تو سیدھی الٹی حرکتوں میں نہیں پڑے گی میرے شہر نے الٹا ہماری بیٹی پہ الزام ٹھہرا دیا تھا نہ جانے انہیں دریس یا اس کے باپ سے کون سا فائدہ حاصل ہو رہا تھا کہ اولاد کی محبت بھی ان کے دل سے نکل گئی تھی میں سارا وقت جائے نماز بچھا کر اپنی بیٹی کی محبت میں روتی اور تڑپتی رہتی تھی ایسے ہی تین مہینے گزر گئے اور پھر پورے تین مہینے کے بعد مجھے ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ مجھ پہ قیامت گزر گئی میرے شوہر کے پاس علینا کے سسرال سے فون چلایا کہ عزت کے نام پر علینا کے شوہر نے علینا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے کیونکہ علینا کا اس کے بھائی کے ساتھ چکر چل رہا تھا یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے سر پہ آسوان گرا دیا ہو میری تربیت میں اتنی کمی نہیں تھی اتنا جھول نہیں تھا کہ میری بیٹی اپنے دیور یا جیٹ کے ساتھ چکر چلاتی وہ کسی لڑکے کو پسند ضرور کرتی تھی لیکن اس کے بارے میں بھی اس نے خود مجھے اپنے موں سے بتایا تھا کوئی بھی بات مجھے چھپائی نہیں تھی میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اسے پوچھا کہ کس جانور کے ہاتھوں میری بیٹی کو رخصت کیا تھا میرا شوہر خود بھی پریشان تھا شاید اسے بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ علینا کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا پہلی بار میرا شوہر مجھے ساتھ لے کر علینا کے سسرال گیا اور میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گی تھی کہ وہ لوگ امیر ضرور تھے لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ بلکل بھی پڑے لکھے نہیں تھے شادی کے وقت تو بس ادریز اور اس کی ماں ہی ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے خود کو بہت اچھا ثابت کیا تھا لیکن یہاں آ کر مجھے یہ بھید کلا تھا کہ ان کے رنگ دھنگ کیسے تھے میرے شوہر نے بلکل جاہلوں میں میری بیٹی کی شادی کر دی تھی اور میں بس خاموش بیٹھی رہ گئی میری سامنے میری بیٹی کی مہیت رکھی تھی اس کا اگلہ گھونٹ کر اسے مارا گیا تھا اور عزت کے نام پر اس بات کو دبا دیا گیا تھا اور جب میں نے ادریز سے پوچھا کہ اس نے میری بیٹی کو کیوں مارا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے رنگے ہاتھوں اپنے بھائی کو اس کے ساتھ پکڑا تھا اس لیے میں نے ان دونوں کی جان لے لی ہے مجھے ادریز کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں آیا میں نے اپنے شوار کے خلاف جا کر پولس کو اطلاع دے دی اور یہ معاملہ رپورٹ کروایا مجھے یقین تھا کہ یہ بات کچھ اور ہے اور ادریز نے اسے کوئی اور ہی رنگ دیا ہے مجھے اپنے بچوں کی تربیت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کوئی غلط کام نہیں اٹھا سکتے لیکن ایران کے قانون کچھ اس طرح کہتے کہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود بھی میرے دامات کو زیادہ لمبی سزا نہیں ہوگی ایران میں اسلامی قانون کے تحت عزت کے نام پر بچوں کا قتل یا ان پر تشدد کرنے والا شخص اگر باپ یا گھر کا کوئی فرد ہو تو اس کے خلاف کاروائی میں نرمی بڑھتی جاتی ہے اگر کسی شخص کو اپنی بیٹی یا بیوی کے قتل کا مجرم پایا جاتا ہے تو اسے تین دس برس کے درمیان سزا ہوتی ہے جبکہ قتل کے دوسرے معاملات میں موت کی سزا اور خون بہار اکم کی ادائی کی جیسی سزائیں ملتی ہیں اگر واقعی یہ بات ثابت ہوتی کہ ادریس نے عزت کی خاطر قتل کیا ہے تو وہ بمشکل تین میں سے جیل سے چھوٹ کر آ جاتا لیکن میں جانتی تھی کہ قتل عزت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہوا ہے اس لیے جب میں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس آئی تو سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کے لیے میری بیٹی کو بھیجبانے کی بات ہوئی لیکن ادریس اٹک گیا کہنے لگا کہ وہ پوسٹ مارٹم کے لیے راضی نہیں ہے اس نے میرے شہر کو اکیلے میں لے جا کر نہ جانے کیا کہا کہ میرے شہر نے بھی کہہ دیا کہ پوسٹ مارٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر میں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا سارے دہات والوں کو جمع کر لیا اور پولیس والوں کیا کہ رو رو کر دعائی دی کہ میری بیٹی کو جان بوچھ کر قتل کیا گیا ہے یہ غیرت کا نہیں بلکہ کوئی اور معاملہ ہے پولیس والوں نے میری بات سنی اور پھر میری بیٹی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا میری جیتی جاگتی ہستی کھیلتی بیٹی جو تین مہینے پہلے میرے گھر کی رونک ہوا کرتی تھی آج وہ میرے سامنے بے جان تھی میری کمر جیسے ٹوٹ گئی تھی اور میں روتی پیٹتی اپنے گھر آگئی تھی میں نے اپنے شہر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور میرا شہر بھی مجھ سے ہی ناراض تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پوسٹ مارٹم ہو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ سپورٹ مارٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا تمہیں نقصان ہوگا مگر مجھے اپنے شہر کی یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی میں بس یہی کہتی رہی کہ مجھے انصاف چاہئے میں اپنی مری ہوئی بیٹی کے ساتھ بد کردار کا لفظ نہیں سن سکتے تھی میری بیٹی کی موت کی خبر اس کی دوستوں تک پہنچی تو وہ سب بھی تائیس کے لیے ہمارے گھر چلی آئے ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جسے علینا پسند کرتی تھی اس لڑکے کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ کاش ایک بار میں پہلے اس لڑکے سے ملنے تھی اپنے شہر کے فیصلوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار نہ کرتی تو آج میری بیٹی اپنی محبت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی لیکن کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا بس یہی بری گھڑی مجھ پہ بھی آ گئی تھی علینا کے سب دوست واپس چلے گے تو وہ لڑکا دروازے پر میرے پاس سے رک گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چومہ اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لے گا آنٹی میں علینا سے بہت محبت کرتا تھا شاید ہمارا ساتھ نہیں لکھا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی جو بھی تھا آپ کو اس کے پوسپارٹم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پوسپارٹم کے نام پر ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے اس کی بات سنکر میں چونک اٹھی لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتی میرے شاہر چلے آئے انہیں دیکھتی میں فوراں پیچھے ہڑ گئی میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا علم ہو کے اعلانہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس لیے میں نے اسے رخصت کی اور دروازہ بند کر دیا میرے شاہر پوچھنے لگے کہ کون لوگ تھے تو میں نے پس یہی بتایا کہ اعلانہ کے کالوج کے دوست تھے اور پھر جب پوسپارٹم کی رپورٹ آئی تو واقعی ہی میرے شاہر اور اس لڑکے کی بات سرد ثابت ہو گئی کیونکہ پوسپارٹم کے نام پر میری بیٹی کے ساتھ مزید ظلم کیا گیا تھا پوسپارٹم کے بعد جب باڈی ہمیں ملی تو پھر اسے فوراں ہی دفنانا تھا کیونکہ پوسپارٹم میں باڈی کو پوری طرح کارٹ پیٹ دیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی جو رپورٹ ہمارے سامنے کی اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کل گئی میرے شاہر بھی بالکل خاموش تھے میں نے اپنی شاہر سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو کہنے لگی میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا ادری اسے ایک بہت پیسے والا شخص ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے ڈاکٹروں کو خرید لیا ہے پوسپارٹم کی رپورٹ اپنے حساب سے بنوالی اب اگر وہ گرفتار ہوتا بھی ہے تو ان تین سے پان سال کی اسے سسا ہوگی اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن اس رپورٹ کے بعد ہماری بیٹی پر ہمیشہ کے لیے بد کرداری کا ٹھپا لگ گیا ہے دراصل ڈاکٹروں نے پیسے لے کر میری بیٹی کو بد کردار ٹھہرا دیا تھا اور رپورٹ میں یہ بات لکھتی تھی کہ مرنے سے پہلے اس کا واقعی کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق بنا تھا اور وہ تعلق ادری اس کا نہیں تھا میرے شوہر کہنے لگے کہ اگر تم یہ پوسپارٹم کی زدنا لگاتی تو ادری اس اتنی ہی پیسے ہمیں دیتا اور اس سے ہماری باقی بچوں کا مستقبل سمر جاتا لیکن تمہیں تو انصاف چاہیے تھا کہ تمہیں انصاف مل گیا ہے اپنے شوہر کی بات سنکے میں حق کا بکہ رہ گئی تھی وہ میری بیٹی کی میت کا سودہ کر رہے تھے اس کے قتل پر پیسے کمانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں بس آنکھیں پھاڑے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھے چلی جاری تھی وہ کہنے لگے کہ ادریس اور اس کا باپ بہت امیر ہیں ان دونوں نے مل کر مجھے کاروبار سٹیٹ کروا کر دیا اور اس لیے میں نے خوشی خوشی علینا کو ان کے گھر رخصت کر دیا یقیناً تمہاری بیٹی نے کچھ کیا ہوگا جب ہی ادریس جیسے انسان نے اس کا قتل کیا ہے پولیس ادریس کو گرفتار کر چکی تھی اور اس پر مقدمہ بھی چل رہا تھا لیکن مقدمہ انتہائی کمزور تھا کیونکہ عزت کے نام پر ہونے والا قتل ایران میں معمولی سمجھا جاتا ہے اسے کوئی بڑا گناہ تصور نہیں کیا جاتا تھا یہاں باپ بیٹی کو باز سانی عزت کے نام پر قتل کر سکتے تھے اور شہر بیوی کو اور میری بیٹی بھی ایسے ہی قتل ہو گئی تھی میں بس اپنے آپ میں گم ہو کے رہ گئی تھی کبھی اپنی چھوٹی بیٹیوں کو سمیٹ کر اپنے قریب کر لیتی کبھی بیٹے کو چومنے لگتی میرے اندر بچوں کو لے کے عجیب سے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور میں نے اپنے بچوں کو اپنے شہر سے دور رکھنا شروع کر دیا تھا میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ دریس کو سزا ہو جائے تو پھر میں بچوں کو لے کے باپس پاکستان چلی جاؤں گی میرے اپنے وطن میں ایسا بھیڑیوں جیسا کانون نہیں تھا کہ کوئی بھی عزت کے نام پر بینہ ثبوت لوگوں کو جان سے مارتے ایسے ہی اس وقت رفتاری سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دوپہرے ایک عورت میرے دروازے پر آئی میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آرہا تھا کہ وہ کون تھی میں نے اسے اندر بلایا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گی اور کہنے لگی کہ میں علینا بی بی کے سسرال میں ملازمہ تھی اور میں جانتی ہوں کہ علینا بی بی کا قتل کیوں ہوا ہے یہ کہہ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں فوراں اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا مجھے بتاؤ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری گواہی عدالت میں دلواؤں تاکہ میری بیٹی کے مجرموں کو سخت سے سخت سزا ملے مجھے جان کے بدلے جان چاہیے تھی میں چاہتی تھی کہ جس طرح ادریس نے گلہ گھونڈ کر میری بیٹی کو مارا ہے اسی طرح اسے بھی پھانسی کی سزا ہو لیکن اس نوکرانی نے عدالت میں پیش ہونے کے لیے صاف انکار کرتی اور کہنے لگی بی بی جی میں غریب عورت ہوں میں عدالت تک نہیں جا سکتی البتہ میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں علانہ بی بی کو کیوں مارا گیا ہے اور پھر اس نے ایک ایسی سچائی کا خلاصہ میرے آگے کیا جسے سن کے میرے سر پہ آسمان گر پڑا مجھے اب سمجھ آیا کہ کیوں اتنی جھٹ پٹ میں میری شادی بیٹی کی کی گئی کیونکہ اسے اس طرح رخصت تربا کے کیوں لے جایا گیا تھا اور ہم سے دور رکھا گیا تھا کیونکہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا اس ملازمہ نے بتایا کہ ادریس کا اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ پہلے سے ہی کچھ معاملات چل رہے تھے دونوں بھائیوں کے درمیان تشمنی تھی کیونکہ ادریس کا سوتیلہ بھائی آدھی جائداد کا مالک تھا اور آدھی جائداد ادریس اور اس کی ماں کے حصے میں آئی تھی اس لئے وہ لوگ کسی طرح ادریس کے سوتیلے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے مگر اس طرح اگر وہ اپنے بھائی کو قتل کرتا اس لئے اس نے جان بوجھ کر میرے شہر کی لالچی فطرت کا فائدہ اٹھایا اور انہیں اپنی دولت کا لالچ دے کے علینہ سے شادی کی اور پھر یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ علینہ بد کردار ہے پورے گاؤں میں اس نے یہی بات مشہور کر دی کہ علینہ کا تعلق اس کے بھائی کے ساتھ جڑ گیا ہے اس لئے نہ علینہ کو ہم سے ملنے دیا اور نہ ہی بات چیت کرنے دی تاکہ اس معاملے کی خبر ہمیں بالکل نہ ہو اور وہ آسانی سے اپنا کھیل کھیلتے رہے اس نے پھر ایسا ہی کیا اور جب موقع ملا تو اس نے علینہ اور اپنے بھائی کو اکٹھے قتل کر دیا تاکہ سب کو ایسا لگے جیسے اس نے عزت کی خاطر یہ قتل کیا ہو سارے دیہات والے تو اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر بیٹھے تھے اور اگر یہ مرازمہ یہاں نہ آتی تو شاید مجھے بھی پتہ نہ چلتا کہ اس قتل کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی وہ تو ابھی بھی میرے شوہر کو پیسوں کے لالچ دے رہا تھا اور میرے شوہر نہ جانے ان کے دماغ میں ایسی کونسی بات سما گئی تھی کہ وہ جمان بیٹی کے قتل پر بھی خاموش تھے میں نے اس ملازمہ سے بہت منت کی کہ میری بیٹی کو انصاف دلا دو میرے بہت کہنے پر وہ راضی ہوئی اور اس نے عدالت میں ادریس کے خلاف گواہی دی اور نہ صرف اس نے بلکہ کچھ اور لوگوں نے بھی حمد کی جن سے میں نے خود بات کی تھی اور وہ بھی ادریس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کیس کا ایک نیا پہلو کھلنے پر مزید تفتیش شروع ہوئی اور پھر دیرے دیرے شواہد ملنے لگے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کافی عرصے سے رنجش تھی اور اسی رنجش کی وجہ سے ادریس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا یہ بات ثابت ہوتے ہی ادریس کو عمر قید کی سزا سنا دی گی تھی اسے سزا ہونے کے بعد میری ممتہ کو کچھ قرار آیا تھا جن سرکاری ڈاکٹروں نے پوست مارٹم کی ریپورٹ تبدیل کی تھی ان میں یہ بات ظاہر کی تھی کہ مرنے سے پہلے میری بیٹی کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق بنا تھا انہیں بھی تفتیش کے دائرہ کار میں لے لیا گیا یقیناً انہیں بھی جرمانہ یا سزا ہونے والی تھی جس دن کیس کا تفتیلی فیصلہ آیا میں نے اس دن اپنا سارا سامان سمیٹا اور اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ اب ہم یہاں مزید نہیں رہیں گے اور پھر میں نے اپنے شوہر سے یہی بات کی تو انہوں نے واپسی کے لیے ساف انکار کر دیا کیونکہ ان کا جمع جمعہ کاروبار یہی تھا وہ کاروبار جسے ادریس نے شروع کروا کے دیا تھا میرے لئے اس کاروبار کا ایک روپیہ بھی حرام تھا کیونکہ اس کاروبار کی بنیاد میری بیٹی کے خون پر رکھی گئی تھی اس نے میں نے اپنے شوہر کو وہیں چھوڑا اور بچوں کو لے کے آج واپس پاکستان آگئی ہوں ہمیں یہاں نئے سرس اپنی زندگی شروع کرنی ہے کبھی کبھی مجھے لینا کی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں میں اس بات کو لے کے آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ ایران کے قانون بہت مضبوط نہیں ہے خاص کر عزت کے نام پر ہونے والے قتل پر مجرم کو کوئی بڑی سزا نہیں دی جاتی اور اس کے لیے اقوام متحدہ جیسے اداروں میں کوئی قرارداد پاس ہونی چاہیے پچھلے کچھ عرصے میں دیہی علاقوں سے ایسی بہت سی خبریں ملی ہیں جن میں عزت کے نام پر کسی عورت کو بہت آسانی سے مٹی تلے سلا دیا گیا ہے ایران میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل سے متعلق کوئی اعداد و شمار بھی موجود نہیں ہے تاہم امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے انسانی حقوق کے کارکنان کے مطابق گزشتہ برس ایسے معاملے خاص طور پر دیہی اور قبائلی علاقوں سے سامنے آتے رہے ہیں جن کی روک تھام کے لیے اب بھی کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا گیا ہے